جی ان میں نے ایک پہلو میں اللہ کے د PA بات کرتا ہے اس میں بات کرو تو فلورین کا سائز ہوتا ہے کافی چھوٹا سائز ہوتا ہے اگر ہم بات کر رہے ہیں فلورین کلورین برومین اور آئیوڈین کی بات کرتے ہیں تو سب سے سائز میں جو چھوٹا سائز ہوتا ہے وہ فلورین کا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو سب سے پہلا بات ہم لوگ اگر بات کریں تو ہم لوگ دیکھنے والے ہیں اینا مولاس behavior of halogen تو بھی ہم سے سمجھے گا اینا مولاس بھی ہے بھی ہم لوگ اس کے بارے میں بہت سو اچھی دیکھے تھے پیچھے چلا کرتے ہیں اگر ایک کر گا ہے جا رہا تھا حلوزن میں فلورین کا سب سے کام ہوتا ہے جو کی ہونے چاہیے تھے زیادہ میں نے بولا تھا لیکٹرونک رپلسن ہو جاتا ہے جب یہ بانڈی سوسیسن نرچی میں بھی ھائی کے سوہ گیا تھا سب سے زیادہ ہو گیا تھا سیل ٹو تا بھی آر ٹو لاث باد میں اس کے بعد آئی ٹو تھا ایک تو کا بانڈی سوسیسن نرچی کم ہونے کا کہان تھا کہ تین تینڈال لون پیار کے بیچ میں رپلسن ہو جا رہا تھا جو کی بانڈ کو کیا کر دے رہا تھا انسٹیبل پچھلی سو سے پہلی بات کرتے ہیں اگر ایک ایک کر کر کے بات کرتے ہیں تو سب سے پورسٹ پوائنٹ آتا ہے یہ سمال ریڈیس ہے ہیلو جنرے سمال ریڈیس ہے جسی بات کریں تو اس میں کیا ہے کہ یہ ہونڈی سو کرتا ہے مائنس ون آکسی ڈیسن ایسٹیٹ ونڈی سو مائنس ون آکسی ڈیسن ایسٹیٹ تھرڈ پوائنٹ آپ کہہ سکتے ہو کہ اس میں جو ہے بہت سیکنڈ پریریڈ ہے تو سیکنڈ پریریڈ میں واکن ڈی آر بائٹل ہوتا ہی نہیں ہے تو فلورین کے بارے میں آپ جیسے کہ جانتے ہو یہ کون سا پریریڈ کا ہے سیکنڈ پریریڈ کا ہے تو سیکنڈ پریریڈ ہے تو اس وجہ سے اس کے پاس نو واکن ڈی آر بائٹل اور یہی کارن ہے یہ فلورین جو ہے ملٹیپل بارڈ نہیں بناتا ہے نو واکن ڈی آر بائٹل ہے کوئی بھی واکن ڈی آر بائٹل نہیں ہے ٹھیک ہے اگلہ بات کی اگر آپ ایجی ایف کی بات کرتے ہو تو جو سلور کا ہیلائیڈ ہے اگر ہم ایجی ایکس کی بات کرتے ہیں تو ایجی ایکس میں آپ کو میں پہلے بتا دوں کی ایجی ایکس کی اگر آپ بات کرتے ہو ہوں تو ایجی ایکس میں صرف ایجی ایب جو ہے وارٹر میں صاولیبل ہوتا ہے جبکہ ایجی ہے جبکہ اگر آپ بات کر رہے ہو ایجی بی آر ایجی سی ایل ایجی بی آر ایجی آئی تو بتا دوں آپ کو کہ ایجی سی ایجی بی آر ایجی آئی وہ یہ وارٹر میں ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہوتا ہے وارٹر انسولیبل ہوتا ہے آپ کو پتہ بھی ہے ایجی سی ال کا پی پی ٹی فارمڈ ہوتا ہے ایجی بیاں کا بنتا ہے تو ضرلا دھیان سے دیکھنا یہ وارٹر میں انسولیبل ہے تو آپ کو بولنا ہے آیجی سے وارٹر میںihi ایجی سی ایجی بی آر ایجی blur میں مجھے ہوتا ہے ری بی بات کرتے ہیں تو جڑا دھیان سے سونا ہے کہ cax2 کی اگر آپ بات کرتے ہو تو cax2 میں اگر پھر ویسے ہی اگر ہم بات کر رہے ہیں cax2 cacl2 cabr2 اور cai2 کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو simple language میں بولنا ہے کہ caf2 جو ہے یہ insoluble ہے یہ آپ کا insoluble ہے کس میں insoluble ہے water میں جبکہ یہ سارا کا سارا chlorine, bromine, iodine water soluble ہے water میں کیا ہے soluble ہے تو سب سے پہلا تو آپ کو یہ بیٹھانا ہے کہ silver کے halide میں agf water میں soluble جبکہ caf2 water میں insoluble ہے agcl, agbr, agi water میں insoluble ہے جبکہ cacl2, cabr2, cai2 water soluble ہے ٹھیک ہے تو یہ water کا solvility ہے دوسری بات کیسو یہ ہے کیا کرتا ہے کیسو بہت vigorously water سے react کر کے کیا produce کرتا ہے as to gas release ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو سب سے پہلا بات تو یہ سمجھنا ہے دوسرا کی hydration energy fluorine کا بہت زیادہ high ہوتا ہے تو f minus کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ size میں کیا ہے یہ چھوٹا ہے small size small size ہے تو جیسا کہ یہ small size ہے تو اس وجہ سے ہم لوگ کہیں گے کہ اس میں maximum hydration ہوتا ہے کیونکہ water molecule چھوٹا ہے نہیں تو زیادہ زیادہ گھر پائے گا تو maximum hydration کے وجہ سے اس کا hydration energy maximum ہوتا ہے maximum hydration energy ہوتا ہے shortly H ہی لے گے دیئے ہیں hydration energy اس کا maximum ہوتا ہے اچھا ایک دو بات اور آپ جوڑا دھیان سے سمجھنا KHF2 exist کرتا ہے but KHCL2 not exist کارن کیا ہوتا ہے کارن سمپل سا ہے KHF2 کی case میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ KHF2 کی بات کرتے ہو تو یہاں پہ آپ کو جو بنتا وہ H bond آ جاتا ہے H bond کے وجہ سے یہ exist کرتا ہے جبکہ KHCL2 میں کوئی H bond کا case نہیں ہوتا ہے no H bond اس وجہ سے یہ exist نہیں کرتا ہے actually ہوتا ہے اچھا دیکھو HF2 کا اگر آپ structure دیکھتے ہو تو K plus ہے HF2 کی بات کرتے ہو تو HF2 کا آپ کو structure ایسا دیکھے گا جو دھیان سے سمجھنا F minus یہاں H یہاں again اگلا fluorine رہتا ہے جس کے بیچ میں بنتا ہے H bond کونسا bond بنتا ہے H bond بنتا ہے جو bond بنتا ہے وہ H bond ہوتا ہے اس وجہ سے یہاں پہ ایک fluorine associate ہو جاتا ہے جبکہ ویسی اگر آپ یہاں پہ بنانا چاہتے ہو کہ K plus یہاں پہ لے لیتے ہیں CL minus یہاں H اور پھر سوچو گے کہ CL کے بیچ میں ہم یہاں پہ اس طرح سے H bond بنا دیں تو آپ کو پتہ ہے کہ not form H bond کیونکہ H bond کیلئے کیا کیا کرائٹری ہے fluorine oxygen nitrogen جو ہے وہ hydrogen کے ساتھ H bond بناتا ہے کس سے جورا hydrogen کے ساتھ phone سے جورا hydrogen کے ساتھ H bond سو کرتا تو یہاں not formed H bond دھیان سے سمجھئے گا یہاں پہ آپ کو H bond کا کوئی بھی case نہیں بنتا ہے دوسری بات کی اس میں ایک important point ہے دیکھو ایک یہ bond ہے دوسرا یہ ہے جہاں پہ میں ایرو دیا ہے اس پہ ثواثر فوکس کرنا آپ کو یہاں دیکھو ہم اس اچھا سے لیکھتے K پلاس یہاں آپ کو دیکھائی دی رہا ایپ مائنس یہاں ایچ یہاں فلورین ہے اس کے بیچ میں آپ کون سا bond بن گیا ہے ایچ bond بن گیا بہت دیکھو آپ دو چیز دیکھ رہے ہو یہ جو bond ہے یہ آپ کا covalent bond ہے اور یہ جو bond ہے یہ آپ کا hydrogen bond ہے تاجو بالی بات یہ ہو جاتا ہے نوٹی بل پوائنٹ کی K H F 2 کے case میں جو strength covalent bond کا ہوتا ہے وہ ہی strength آپ کو hydrogen bond کا ہوتا ہے مطلب کہ دونوں bond identical nature کا ہوتا جب آپ پتا covalent stronger ہون چاہیے hydrogen سے لیکن in this case is case میں both bond are identical in nature both bond are identical in nature دونوں bond identical ہوتا جیسے کہ مان لوگ میں نے اگر اس کا length x کہ y کہ y تو جو bond length کی اگر بات کرتے ہو تو bond length rise بھی یہاں تک کی جو x in strong ہے وہ y in strong کے بڑھا بڑھا ہوگا کیوں کیونکہ میں نے آپ کو clear cut بول دیا کہ دونوں کا nature identical دوسری دوسری بات بابو f2 کا water سے reaction جیسی f2 کو water کے ساتھ react کر ہو بہت hi reaction ہوگا بڑھا explosive type اور یہ reaction سے دیتا ہے اچھا plus o2 gas release کرتا ہے دوسری بات جیسے ہم لوگ پڑھے ہے کہ جیتنا بھی x2 ہے وہ react کر x minus x minus میں چھنیز ہوتا f2 کو special case ہوتا f2 ka reaction اگر آپ naos سے کرواتے ہو اور یہ naoh cold oblique dilute لے کے تو یہ پہ آپ جو بنتا ہے وہ بنتا ہے naf plus h2o اس کے بات ملتا ہے of2 جب ki same f2 ka reaction اگر آپ نے naoh کے ساتھ کرویا ہے اور یہ concentrated ہے اور medium hot لے کے چلتے ہیں تو یہ ہاں سے بنتا ہے naf h2o sorry hf بنتا ہے h2o اور plus o2 h2o plus o2 ka formation ہوتا کس formation ہوتا ہے h2o plus o2 ka اس کو remember رکھئے گا جو میں نے آپ کو point بول ہے kia f2o naoh h2o raha to naf plus h2o f2o or cold dilute me دیکھو دونوں میں common factor یہاں سے یہاں common naf h2o دونوں میں common hot kare dhe to to o f2o carbon tute ke change jata o2o me دیوسوسیشن HF کیا ہوتا ہے کی ٹوٹینے کے بعد دھیان سے سننا HF میں HBond ہوتا ہے اور ڈیسوسیشن ہونے کے بعد یہ ٹوٹ جاتا ہے آپ کا HF2- میں اس کے بارے میں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ ہم نے آپ کو کیا بارے میں باتا ہے تھا وہی چیز میں کوبیلینٹ اور ہائیڈروزین ڈونوں ڈیڈینٹی کل نیچر کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جلدی جلدی باتا دیجئے HF کے بارے میں سب سے فورسٹ پوائنٹ کیا کہی گیا ڈیسوسوسشن Colonami Instagram oh mm mm ڈیس handheld اگر آپ لیتے ہو یہاں پہ تو نیکسٹ جو آپ کا آئے گا وہ آئے گا فلورین فلورین کے ساتھ یہاں پہ آپ کو بننے والا ہے کونسا بانڈ ایچ بانڈ بننے والا ہے اور دونوں بانڈ کا نیچر کیسا ہوگا آئی دن کی خلی نیچر ہوگا چلے بوائلنگ پوائنٹ کی بات کرتے ہیں اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بوائلنگ پوائنٹ میں ایچ ایف اور ایچ ٹو او میں کس کا بوائلنگ پوائنٹ زیادہ ہوگا تو جبا دھیان سے سنیے ایچ ایف اور ایچ ٹو او میں ایچ ٹو او کا بوائلنگ پوائنٹ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ایک ایچ ٹو او میں چار چار ایچ بانڈ کا سورس ہوتا ہے اس بجے سے اس میں بوائلنگ پوائنٹ زیادہ ہوتا ہے دوسری بات اگر ایسے نہیں سمجھ پا رہے ہو تو آپ دوسرے طریقہ سے سوچو دونوں میں ایچ بانڈ سیم ہے مولیکلر بیٹ جس کا زیادہ ہوگا اس میں اگر ہم بات کر رہے ہیں اگر آپ ایچ ٹو کا ریاکسن ایپ ٹو سے کروا دیتا ہو تو یہ ڈارک روم میں ہی ہو جاتا ہے ریاکسن بہت ویڈیس ریاکسن ہوتا ہے اور ریپیڈ ریاکسن ہوتا ہے یہ لائٹ کا پریزنس کا ضرورت ہی نہیں ہوتا یہ ترنت ایچ ایچپ بنا لیتا ہے لائب میں تیار کیسے کیا جاتا ہے لائب میں تیار کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ کی ایچپ ٹو کو تھرمالی ڈگام بوجھ کر دو ڈی کمپوز کر دو گی یہ ٹوٹ جائے گا کی ایپ پلاس ایچپ میں بڑک ڈاؤن ہو جائے گا ٹھیک ہے اور انڈسٹریل میتھڈ میں تیار کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے ایچپ کا دیکھو یہ ہم لوگ ایچپ دیکھ رہے ہیں آپ کو یہاں پہ ایچپ کے بارے میں بتا جائے گا تو پہلے بات تو ایچپ کا تیار کرنے کا فرسٹ میتھڈ کیا ہے فرسٹ میتھڈ بہت آسان سا ہے آپ روم ٹیمپریچر ڈارک میں ہی اس کو ریاکشن کروا سکتا ہے دوسرا لیبریٹیو میتھڈ ہوتا ہے کہ ایچپ ٹو کو ہیٹ کر دو تو کی ایپ پلاس ایچپ میں ٹھوٹ جاتا ہے اور انڈسٹریل پروسس کیا ہوتا ہے انڈسٹریل پروسس نے پروسس یہ ہے کی آپ کو کرنا کیا ہے سی ایپ ٹو لینا ہے اور سی ایپ ٹو کا آپ ایچ ٹو ایس او فور سے ریاکشن کروا دو جیسی کروا ہوگے بن جائے گا پروس ایس او فور اپ پلس ایچپ کا پہل نیشن ہو جائے گا ٹھیک ہے موسیقی